اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قاسم یاکوب علامہ اقبال اپن ایورسٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ناصر کازمی کو ہم یاد کریں گے یہ مہینہ ناصر کازمی کی مناسبت سے بڑا اہم ہے دو مارچ انیس سو بہتر کو ناصر کازمی کی وفات ہوئی ایک بہت بڑا نام اہد جو ہے ناصر کازمی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے خاص پر غزل کے حوالے سے میرے ساتھ شریک جو گفتکو ہوں گے ڈاکٹر سعید احمد ہیں سعید صاحب جو ہیں شاعری کے حوالے سے بہت اہم نام ہیں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی شاعری اردو نظم پر اور اس کے علاوہ ایک پرچہ نکالتے ہیں معاصر شاعری کے نام سے اس کے علاوہ سعید صاحب کی نظم کی دو کتابیں ہیں ایک انہوں نے غزل کی کتاب بھی لکھی سب سے بڑھ کر شاعری پر بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں تو طلبات طلبات کے لئے بھی یہ گفتکو بہت مفید ہوگی تو ہم آغاز کرتے ہیں آج کی گفتکو کا اگر صحیح صاحب مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا ناصر کازمی کا اپنے طلبہ کے لئے تھوڑا سا انٹروڈیکشن جو ہے ان کا پیش کر دوں ناصر جو ہیں آٹھ ڈیسمبر انیس سو پچیس کو امبالہ شہر میں پیدا ہوئے ان کے محلے کا نام تھا محلہ کازی وڑا اور ان کے والد جو تھے محمد سلطان کازمی جو تھے وہ انڈین آرمی میں جاب کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ مختلف شہروں میں ان کی ٹرانسفر ہوتی رہتی لہذا وہ انہوں نے بہت سے شہر دیکھے میٹرک انہوں نے امبالہ صحیح کیا اور پھر وہ لاہور پڑھنے کے لئے گیجویشن کے لئے لاہور آئے لیکن وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکے ناصر کازمی ہجرت کے بعد لاہور منتقل ہو گئے یہ ہجرت جو تھی ان کی اوپر بہت اثر انداز رہی خاص طور پر برگنے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر جو اس ہجرت کی بہت اثرات ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ بار بار اس افرہ تفریقوں اس اجارپن جو پیدا ہوا اس وقت وہ اسے یاد کرتے رہے یا ان کی شاعری میں وہ جلگتا رہا اس کے علاوہ ان کی جو عدبی اہمیت ہے وہ خیال اور ہمائیوں کے حوالے سے بڑی اہم ہے انہوں نے پرچہ جو ہے ہمائیوں بھی نکالا اور خیال بھی اور پھر ان کا جو دوستوں کا جو گروپ تھا انتظار صاحب والا مظفر علی سید والا سجاد باکر رزوی اور یہ دوست تھے جو اس وقت اس محفلوں میں شامل رہے لیکن ناصر کاظمی کبھی بھی امبالا کو نہیں بول سکے اس کے علاوہ ان کی پہلی کتاب جو ہے برگ نئے وہ انیس سو باون میں آئی اور دیوان پھر بعد میں آئی پھر پہلی بارش جو ایک منفرد تجربہ کیا انہوں نے اور جس کے اثرات میرے خیال میں آج تک ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح کا تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ہی بہر میں اور اسی وزن میں لکھنے کی اور نشات خواب ان کی نظموں کا مجموعہ ہے دو مارچ انیس سو بہتر کو ان کی وفات ہوئی لاہور میں ہی یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ وہ ایک سال پہلے انیس سو اکتر کی آغاز میں ہی بیمار ہو گئے تھے اور انیس سو بہتر مارچ میں ان کی وفات ہوئی لیکن اس دوران انہوں نے وہ سکوت دھاکہ والا بھی تجربہ کیا اور وہ اس سے اتنا متاثر تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں ان کی خاص طور پر ان کی نظموں میں بھی سکوت دھاکہ کے اثرات جو ہیں نشات خواب میں ہم نے دیکھنے کو ملتے ہیں تو صحیح صاحب یہ چھوٹا سا تعرف تھا آپ تسرہ دیکھتی ہیں خاص طور پر وہ زمانہ جو جسے ہم کہیں گے کہ وہ شاعری کا نہیں بلکہ تبلیغ کا زمانہ تھا اقبال کے بعد کا خاص طور پر ترقی پسند جو اہد ہے وہ بڑا یعنی وہ مقصد چاہتا تھا کچھ نہ کوئی شاعری سے تو شاعری کو ریوائز کرنا اور پھر اداسی کو ریوائز کرنا اور وحشت کو اداسی کو اور جو وہ جو عشقیہ تجربات تھے ان کو کس طرح ناصر نے یعنی میرے سانی بھی کہا جاتا ہے ناصر کو تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ناصر کی کیا کنٹیوشن اگر آپ کتابوں کے حوالے سے ہمیں تفصیل سے بتائیے دیکھیں اگر ہم جو ہے وہ ایک پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو قیام پاکستان کے بعد کا جو دور ہے اس سے پہلے ہی بنیائی طور پر تو نظم جو ہے وہ عروج پا چکی تھی بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک غزل مخالف تحریک جو ہے وہ موجود تھی اگرچہ فراق کا اہد ہے فراق جیسا بڑا شاعر جو ہے وہ موجود تھا خود اقبال نے جو ہے وہ بہت عالی درجے کی غزلیں کہیں لیکن یہ بات درست ہے کہ ترقی پسند تحریک ہو یا اقبال کی تحریک ہو ہر دو کے حوالے سے ایک عمومی جو شاعری کا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ اس کے تحت ایک مقصد جو ہے اور کوئی نہ کوئی تبلیغ کا اپنے نعرہ لگایا اس حوالے سے میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ ناصر جو ہے اس کا اختصاص یہ رہا کہ اس نے اپنی شاعری کو نعرہ بھی نہیں بننے دیا اور عمومیت کے درجے پر بھی نہیں جانے دیا اتنا پست بھی نہیں ہوا تو ایک سطح جو ہے وہ ناصر نے اپنی منٹین کی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناصر نے غزل کو اس عہد میں جبکہ غزل کی مخالفت ہو رہی تھی مقبول بنانے میں بڑا کردار ادا کیا اب سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر ناصر کی غزل ایسی مقبولیت اس عہد میں نہ صرف عوامل ناصر کی سطح پر بلکہ خواست نے بھی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے نکادوں نے جو ہے ان کی شاعری کو توجہ دی اور بہت ہی اہم جو پہلو تھے اس کے انہیں نمائع کرنے میں بڑے اہم نکادوں نے جو ہے وہ اپنی تحریریں پیش کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ دور تھا جس غم کی اداسی کی تنہائی کی بازیافت ناصر کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کا سب سے بڑا جو تھا وجہ جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ عہد تھا اور جس سے ناصر جو ہے وہ گزر کر آئے تھے وہ قومی سانہیں ہوں وہ تہذیبی شناخت کے مسئلے ہوں یا وہ ذاتی دوکھ ہوں یہ ہر تین پیلوں سے جو ہے ناصر ایک حساس شاعر ہونے کے ناتے بار بار جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کھو گیا ہے اس میں وہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی بازیافت ممکن نہیں ہے اگرچہ اگر ہم بعد میں آئیں تو وہ انہوں نے کوشش کی ہے ایک نئے عہد میں پھر دوبارہ سے ایک نئی زندگی جو ہے اس کو بھی اپنی شاعری میں جلوہ نما کرنے کی لیکن بڑا پہلو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا غم تھا اور اسی حوالے سے ہمیشہ ناصر کو دیکھا گیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کن وجوہات کی بنا پر نا ناصر کا شاید نوستیلجیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں جس سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکل سکے اور وہ چھوڑی ہوئی جگہوں کی یاد تھی جس نے اور یہ یاد ہی سب سے اہم پہلو تھا جس سے شاعری جو ہے ناصر کی شاعری جو ہے خاص طور پر برگن ہے اس کے بہت سے اشار جو ہے رونکیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ لوگ تھے رفتہ گاہ میں کیا کیا کچھ اور بعد میں جو ہے وہ آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجے ہوئے صویرے تو یہ ناصر ہے ناصر جو ہے وہ بنیادی طور پر یاد کا شاعر ہے اور یاد جو ہے وہ ہمیشہ دکھ کا باعث بندی ہے نوستیلجیا جو ہے وہ آپ کو ایک غم میں اور اداسی میں مبتلا کرتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناصر کا یہ کمال ہے کہ اس نے امید کا پہلو جو ہے اسے بھی قائم رکھا ہے وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی اور لیکن یہ اداسی جو ہے یہ اس کی ذاتی تنہائی سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ قومی سانحات سے گزرنے کی بنا پر بھی پیدا ہوئی اس میں ایک بات جو ہے اسے کلیئر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ناصر کی جو اداسی ہے یا تنہائی کا احساس ہے یہ ویسا نہیں ہے جو ایک ازلی انسانی تنہائی کا احساس ہے جو بڑے بڑے ذہنوں میں اور بہت تفکر کرنے والے جو فلسفرز ہیں یا شاعر ہیں ان کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے ناصر کی تنہائی ناصر کا غام ناصر کی اداسی یہ بہت حد تک ساتھی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قومی سطح کی بنتی ہے تہذیبی بھی آپ اسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ خاص تہذیب سے وہ کٹ کے آئے تھے اور پھر انہوں نے ایک نئی زندگی شروع کی اور اس میں وہ جو یاد کا پہلو تھا لیکن سب سے اہم بات یہ ہے یادیں سب کی ہوتی ہیں اور یادوں کا سرمایہ ہارے ایک شاعر کے پاس ہوتا ہے اسی سے وہ جو ہے اپنا تخلیقی عمل جو ہے اسے مہمیز کرتا ہے ناصر کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی یادوں کو ہمارے ساتھ ایسے شیئر کیا ہے کہ وہ ایک بڑا غم بن کر ہم سب کا دکھ بن کر سامنے آیا ہے اچھا نہیں سیسا میر کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ وحشت بہت غالب ہے جنون ہے میر بار بار کہتے ہیں پھوڑا سا ساری رات جو پکتا رہے گا دل تو صبح تک تو ہاتھ لگایا نہ جائے گا اچھا جو وحشت ہے جو جنون ہے وہ میر کی ہاں بہت دومینٹ ہے دیوانگی جیسے کہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کے ہاں ہم کہہ تو دیتے ہیں ناصر کو کہ میرے سانی ہیں لیکن ناصر کے ہاں وہ وحشت نہیں ہے وہ دیوانگی کا وہ انصر جو وحشت میں کنورٹ ہوتا ہے اور وہ اکتاہٹ اور مارنے مرنے پہ اور خودکشی اور اس طرح کے جو جنون چاند کے پیچھے دوڑنا پاگلوں کی طرح وہ ناصر کے ہاں نہیں ہے ناصر کے ہاں ایک اداسی ہے وہ کیفیت ہے وہ خود کہتا ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے یا آج پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں چراغوں کا دھوان دیکھا ہے تو کوئی بات بھی تھی آج کیا ہے جی وہ آج بے سبب اداس ہے جی آج تو بے سبب اداس ہے جی عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی تو یہ اداسی جو ہے پوری شائری میں کریئٹ کر دینا ایک لہر کی طرح تخلیق کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے تو محض یاد تو میرے خیال میں اس طرح میں نہیں دیکھتا ناصر کو کہ محض یاد کرنے سے یہ ایک ایفیت پیدا ہو یاد کرنے سے اقبال بھی یاد کرتے رہے بہت اپنے مشاہیر کو اور انہوں نے جو گرینجیر بنایا فیوچر کا ایک تصور جو تھا ان کے ہاں لیکن ناصر اس یاد سے اداسی پیدا کرتا ہے اداسی اتنی زیادہ ہے اس کے ہاں ایسے لگتا ہے جیسے وہ کچھ بھی نہیں چاہتا عشق بھی نہیں چاہتا بعض دفعہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بس اداسی چاہیے دیکھیں اس پہ ہم جو ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا پہلی بات تو یہ تیک ہونی چاہیے کہ ناصر کو میرے ثانی کیوں کہا گیا جیسے ابھی آپ نے ایک پہلو جو ہے وہ بتا دیا میر دریا ہے تو سنے شیر زبانی اس کی میر کا تو معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے میرا حیال ہے صرف ایک جو ہے وہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دکھ کا پہلو جو ہے وہ مشترک تھا جس کی بنا پر ہم نے ناصر کو جو ہے میرے ثانی اسلوب بھی تو ہے نا اسلوب جو ہے وہ ظاہر اس چھوٹی بہرے ہیں ہاں میں ہوں رات کا ایک بجا ہے خالی رستہ بول رہا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ اس پہ غور کریں کہ میر جو ہے وہ چھوٹی بہر میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے ناصر کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کی فکر جو ہے وہ اتنی بلند ہو جائے فکر تو ہے ہی نہیں اس طرح نہیں ہے ناصر جو ہے بنیادی طور پر کیفیات کا شاعر ہے اور وہ کیفیات جو ہیں اداسی کی کیفیات ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ناصر سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کرتے یا کاری نہیں سکتے کمپیریزن بھی میرا حیال ہے ممکن نہیں یہ میر کے ساتھ لیکن چونکہ دکھ کا پہلو پھر جو ہے وہ شامل کر لیا گیا کہ زمانہ جو ہے اس کے جو ستم تھے وہ جیسے میر نے سہے ویسے ہی جو ہے وہ ناصر کو بھی برداشت کرنے پڑے وغیرہ وغیرہ حالانکہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناصر نسبتاً لاوبالی شخصیت کا مالک تھا ٹھیک ہے جس طرح کی وہ گفتگو ہیں محفلے ہیں اور آنا جانا ہے ٹھیک ہے لاہور کے جو ہے میر کے ہاں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ میر جو ہے وہ اتنا انوال رہا ہو بہرحال لیکن چونکہ ناصر ہے کیفیات کا شاعر اور کیفیات بھی جو ہیں وہ ذاتی سطح کی ہیں ٹھیک ہے اور ذاتی احساس سے پوٹی ہوئی ہیں یہی کمال ہے وہ جو ہے وہ خارجی عوامل سے اس طرح سے نہیں ہے بلکہ وہ ناصر کا غم بن کر ناصر کا دکھ بن کر جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اس لیے وہ ہمیں اپیل کرتی ہیں ہم جو ہے ان کی طرف ایسا یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ اداسی کو یا کسی بھی کیفیت کو مثلا منیر نیازی کی ہاں بھی ہمیں خوف جو آتا ہے اپنے معروض سے اوبجیکٹ سے جو خوف ہے اس کی ہاں بڑا غالب ہے یہ بڑا کمال ہے کہ آپ خوف کو یا اداسی کو اپنی پوری شاعری میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں ورنہ ہم لکھتے رہتے ہیں اور سن پڑتے بھی ہیں کوئی امپیکٹ جیسے کہتے ہیں خاص طور پر دیکھیں میں آپ اگر یہ میں کہوں کہ بنیادی طور پر امپیکٹ جو ہے وہ شاعر کا اسلوب بناتا ہے ٹھیک ہے تو ناصر نے بنیادی طور پر وہ اسلوب شاید دریافت کر لیا تھا بہت اچھے کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے گزر گئی جرسِ گل اداس کر کے مجھے اب جرسِ گل کی ترقیب جو ہے اس پہ آپ وار کریں اداسی کا پہلو اس نے کہا جو ہے اور کس طرح سے کس انداز میں جو ہے وہ شامل کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلوب تھا اور اس حوالے سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو ناصر کے امکانات تھے جو پہلی بارش سے میں ہی ظاہر ہوئے تھے ناصر نے انہیں کسی حد تک وہ آگے لے کر چلے ہیں صحیح ٹھیک ہے میں جو ہے بنیادی طور پر یہ جو آپ کا اداسی اور غام اور تنہائی والا معاملہ ہے یہ تو ظاہرہ ہے ان کی شاعری میں اور یہ متاثر کون بھی ہے سب سے اہم بات یہ ہے میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتا ہوں کہ آخر جو ہے ناصر کے امکانات کیا تھے وہ کس حد تک انہیں جو ہے اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے اور کیا نہیں کر سکے ٹھیک ہے اگر اس حوالے سے اگر آپ چاہیں آپ کی چونکہ کسوٹی بہت سخت ہوتی ہے ایسے نہیں بالکل آپ ضرور بتائیے دیکھیں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ برگے نیا جو ہے اس کا کی پہلی غزل کا مطلع جو ہے وہ ہے ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی اب یہ ایک مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈائیورجنس تھی ناصر نے جہاں سے شروع کیا پہلا شیری پہلا شیری جو ہے روایت میں آپ جو ہے وہ رہ کے شاعری کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ایک بالکل جدید جو دور کا انسان ہے اس کے احساس اور جذبے کے ساتھ یا کیفیت کے ساتھ آتے ہیں اور محبوب کا جو روایتی تصور ہے اس سے آپ جو ہے بالکل ہٹ کر آپ ارنہ کہاں جی محبوب تو جو ہے اس کے تو وہ قدموں میں دل پھینکنے اور اس کے قدموں میں جا ہو جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے ایسے بھی پیچھے جو حالات بن گئے تھے محبوب نکل گیا تھا کچھ یہ بھی ہے وہ پہلے ہی جو ہے پرکی بسندوں کے ہاں مجھ سے پہلی سی محبت جو ہے میرے محبوب نہ مانگ یہ والی کیفیت لیکن غزل میں دیکھیں نا یہ شیر جو اٹھارہ بیس سال کا نوجوان کہہ رہا ہے تو اس سے ہم جو ہے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آگے چال کر شاید اس حوالے سے کچھ نہ کچھ نیا کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی محدود سطح پر ناصر نے جو ہے یہ جو تھا کیا کہنا چاہیے روایت سے ہٹ کر اس حوالے سے فکری یا مانوی حوالے سے چلنے کی کوشش کی اس کے باوجود برگ نیا میں جو ہے وہ ایسے شیر مل جاتے ہیں تیرے جلو میں بھی دل کانپ کانپ اٹھتا تھا میرے مزاج کو آسودگی بھی راست نہیں اب یہ دیکھیں نا یہ ہے ایک جدید دور کا جدید شخص جو بول رہا ہے ہاں جسے مطلب ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اسے کہ ڈالنیس یا بے کیفی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے پہلے بھی آپ نے یہ ایک شیر پڑھا اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں بہت فسردہ ہے دل کون اس کو سمجھائے اداس بھی تو نہیں بے قرار بھی تو نہیں اب یہ جو نہ اداس ہے نہ بے قرار ہے یہ فسردگی کیوں ہے تو یہ فسردگی جو ہے اس کے اس کا احساس جو ہے وہ نہ صرف ناصر کازمینہ کر لیا تھا کہ جدید دور کے انسان کا یہ ایک بڑا علمیہ ہے لیکن وہ کتنا آگے اس کو لے کر چلے اسی طرح بڑی حیرت کی بات ہے کہ برگ نیے میں برگ نیے کی پہلی غزل اور پھر اس کے بعد دیوان کی پہلی غزل یہ دونوں انہی کیفیات کی غزلیں ہیں آرائش خیال بھی ہو دل کشا بھی ہو وہ درد اب کہاں جسے جی چاہتا بھی ہو یہ کیا کہ ایک طور سے گزرے تمام عمر ٹھیک ہے اس رنج یہ کیا کہ ایک طور سے گزرے تمام عمر جی چاہتا ہے اب کوئی تیرے سوا بھی ہو یا اس رنج بے ہمار کی اب انتہا بھی ہو رنج بھی جو ہیں ہمارے وہ بھی وہ کیفیت پیدا نہیں کرتا ہے لیکن ناصر ایسے ہے جیسے وہ اپنی حدود سے نکلتا ہے لیکن پھر واپس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے شاید اسے خوف ہے بعض وقت ہوتا ہے شاعروں کو یہ خوف کہ یہ میری دسترس میں نہیں آئے گا بعد میں بھی انہوں نے کچھ ایسے اشار گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی بحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل یہ حوصلہ جو ہے نا یہ ایک عاشق مزاج شاعر کو ایک اداس تنہائی زدہ شاعر کو جو ہے یہ بہت کم حاصل ہوگا ہے آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چاہتا ہے جی بالکل اب یہ جو ہے یہ بہت بڑا پہلو تھا جو ہمیں برگ نیے میں اور پھر دیوان کی غزلوں میں دکھائی دیتا ہے تو میرے نزدیک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناصر اگر اس پہلو کو لے کے چلتے تو شاید جسے میرا خیال ہے بعد میں زفر اقبال نے بہت ڈیولپ کیا ہے جدا ہوئے ہیں بہت لوگ ایک تم بھی صحیح اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں اس طرح کی شعر جو ہیں یہ کم کم ہیں لیکن یہ جا بجا ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو ناصر کا جو وہ غم کا اور اداسی کا ایک پہلو ہے اس سے ہٹ کر ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ غزل میں جو مزامین کے تنوے کے اعتبار سے ایک نئے راستے کی نویت تھے لیکن ناصر پھر دوبارہ جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں اگر مجھے آپ اجازت دیں گے جاری رکھنے کی تو میں ہی یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بھی خوبیاں جو ہے نا وہ تھی مثلا کچھ شعروں میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت پرسونیفیکیشن کی ہوئی ہے جو یہ بھی ہمیں برگے نیے سے دکھائی دیتی ہے خموشی انگلیاں چٹکا رہی ہے تیری آواز اب تک آ رہی ہے اداسی بال کھولے سو رہی ہے ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے اب یہ یہ بھی ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ پہلو تھا جسے جدید نظم نے بعد میں اچھا اس میں اگر وہ بھی ایڈ کر لیں اسلوب جو ناصر نے پوری غزل چھو انحراف کیا یا ایکسٹینڈ کیا کپڑے میں تیرے تن کا کپڑا ہوں میں تیرے خالی کمرا ہوں میں یہ بار بنا کے جاؤں کہاں ہیں ایک تو یہ تھا پرسونیفیکیشن والا یہ اشار بہت کام ہے لیکن یہ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ حوالے کے شعر بنے ہوئے ہیں اب یہی پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناصر کا اصل اختصاص جو میرے نزدیک ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ ناصر نے غزل کو جدید تر لہجہ عطا کیا ان امیجز کی وجہ سے ٹھیک ہے امیجزم جو ہے یہ حیرت کی بات ہے یہ خیر ظاہر ہے تمثالکاری سے کوئی انکار نہیں یہ چلی آ رہی تھی لیکن جس طرح سے بعد میں جدید اردو نظم میں نے جو ہے وہ امیجزم سے کام لیا حیرت کی بات ہے کہ شکیب بہت اس حوالے سے شکیب جلالی کا بہت بڑا نام ہے تمثالکاری کے حوالے سے یا امیجزم کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ شکیب کے امیجز جو ہیں وہ بہت شارپ ہیں لہو رنگ تصویریں خاص طور پر شاید مانوی سطح بھی تھوڑی پلند ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ناصر اس سے پہلے اس کا آغاز کر چکا ہے تھا یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا پھول کلے ہیں مہندرے اب یہ ایک خوبی جو ناصر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اشیاء و مظاہر جو ہیں ان کو اپنی ذاتی دلی کیفیات کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے یعنی وہ دیکھتا ہے اپنے بیرون میں جیسے آپ نے کہا کہ میرا دیا جلائے کون میں تیرا خالی کمرا ہوں یا تیری گلی میں سارا دن دکھے کل کر چنتا ہوں مجھ سے آنکھ ملائے کون میں تیرا آئینہ ہوں اب یہ جو تھا جو امیجز جو تھے نا صحیح 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 اچھا صحیح صاحب ہمارے پاس جو کہ وقت تھوڑا ہے اور آخری بس آخری جو ان کی پہلی بارش کے حوالے سے جو کہ آپ نظم کے شاعر ہیں وہ جو کنٹینوٹی میں انہوں نے تجربہ کیا ہے اور جس کو سابر زفر صاحب اور ہمارے ہم بہت لوگوں نے کیا وہ تجربہ لیکن وہ اس طرح کامیاب نہیں یا اس طرح وہ کیفیت نہیں بنا سکے جس طرح اس میں ہے شہر کے نیچے شہر بس آتا پیڑ بھی پتھر پھول بھی پتھر دیکھیں ابھی جو میں نے بات کی نا امیجز ان کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناصر کو اس حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے کہ کس طرح اس کے ہاں امیجز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے رہے اور اس نے غزل کو جو ہے کیسے نئے انچوے امیج جو ہے وہ اتا کی اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر آپ پہلی بارش کو پڑھیں دو روحوں کا پیاسہ بادل گرج گرج کر برس رہا تھا دو یادوں کا چڑتا دریا ایک ہی ساگر میں گرتا تھا اور دیکھیں کیسا لال ہم دونوں میں اور تُو جب گھر سے چلے تھے موسم کتنا بدل گیا تھا لال کھجوروں کی چھتری پر سبز کبوتر بول رہا تھا دن کا پھول ابھی جاگا تھا دھوپ کا ہاتھ بڑا آتا تھا ان سب اشار میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ناصر کہیں بھی امیج کے بغیر بات نہیں کرتا میں نے جب لکھنا سکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا اب یہ داستان میں جیسے ہوتا تھا کہ آغاز جو ہے وہ حمد سے یا دیوتاؤں کی حمد سے جو ہے وہ کیا جاتا تھا بلکل ناصر نے بھی اسی طرح اس کا آغاز کیا ہے اب یہ پوری جو ہے وہ ایک داستان ہے اب جو ہے اس کے اشار پہلی جو آپ نے کہا کہ تجربے باقی کامیاب نہیں ہوئے میرا خیال ہے کہ جب ہم میکینیکلی کوشش کرتے ہیں کوئی چیز ہم پر جو ہے وہ وارد نہیں ہوتی ہمارے تخلیقی عمل کا حصہ نہیں بنی ہوتی اس وقت جو ہے وہ یہ مشکل پیش آتی ہے ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک طویل غزل کا جو تجربہ کرنا چاہتے ہیں ناصر جو ہے اس کا معاملہ یہ نہیں تھا اس نے ایک اسلوب دریافت کر لیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بارش جو ہے وہ اس اسلوب کی سب سے بہترین مثال ہے جہاں پہلے پہلے اگر آپ برگے نئے اور دیوان کی غزلیں دیکھیں بہت سی کمزور اشار بہت سی کمزور غزلیں اور ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا وہ ایک خاص لہجہ بنانے کی کوشش لیکن پہلی بارش میں ایسا نہیں یہ سب کی سب غزلیں جو ہیں یہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور اس کی معنویت جو ہے اس میں بھی جا کے دے اگرچہ یہ ہے تو عشق و محبت ہی کی داستان dominant اس پہ وہی کرتی ہے ہم شاید اس سے بہت بڑے اس طرح کے معنی اس میں وہ جو کیفیت ہے اداسی کی وہ یہاں توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں جی وہ توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نیا اسلوب دریافت کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ناصر کامیاب ہوئے بہت شکریہ صحیح صاحب بڑی لمبی گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ کو سنتے جائیں آپ کا موضوع ہے شائری اور پھر آپ خود اس کیفیت کی شائری کرتے بھی ہیں اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ناصر کیا کہتا پھرتا ہے کچھ نہ سنو تو بہتر ہے دیوانہ ہے دیوانے کے مو نہ لگو تو بہتر ہے ناظرین ناصر کا آزمی پر گفتگو آپ نے سنی ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی تھی میں نے بڑی مشکل صحیح صاحب کو جو ہے وہ یہاں ختم کرنے کا کہا ہے انشاءاللہ پھر نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ